السلام علیکم سامین اس وقت ہم خان کا بوریہ ہریانے سے مفتی محمد ناصر ایوب ندوی کا ایک بصیرت افروض بیان پیش کر رہے ہیں جو بہت اہم بیان ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات آنے چاہیے تاکہ لوگ بیجا اصراف اور فضول خرچی سے بچ سکیں الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی معایو اور بزرگو دوستو اس وقت بہت لمبی چھوڑی گفتو کو نہیں کرنے ہی بس ایک مختصر کی بات یارس کرنے ہی عام طور پر مساجد میں جو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے لائٹ کے سلسلے میں پنکو کے سلسلے میں اور وہاں کے ایسی اور کولر وغیرہ کے سلسلے میں بہت بہت احتیاطی ہو رہی ہے آپ غور کریں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعود باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرتے ہیں جو اسراف کرتے ہیں کام ہمارا ایک پنکھے میں چل سکتا ہے ٹھیک ہے جب جماعت ہو رہی ہے تب تو ہم سب بندی میں بہت ہو گئے ہیں نماز ہوئی یا نماز سے پہلے ہمیں سنتیں پڑنی ہیں تسبیح کرنی ہے ہر آدمی اپنا پنکہ چلا کر بیٹھا ہے حالانکہ ایک پنکھے کے لیچے دو چار افراد بیٹھ سکتے ہیں میرے بزرگوں کو اگر دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ ہم چندہ دے رہے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے آپ چندہ دیں یا نہ دیں یہ اسراف ہو رہا ہے اور اسراف انتہیں خطبناک چیز ہیں اللہ تعالی نے اس دیمارے کے آیت کے امت دلاوت کی کیا فرمایا جو اسراف کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں ہم حاجی نمازی سب کچھ کہلانے والے اس کے باورجودی اسراف کر کے ہم شیطان کے خانے میں چلے جاتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالی بہت زبرتست بات فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں فضو الخرچی کرنے والوں کو بلکل پسند نہیں فرماتا پچھ اتنی سی بات کہنے تھی اشارہ کافی ہے آج جمعہ کا دن ہے سفر میں ہوں یہاں میں نے دیکھا اور تمام مقامات پر دیکھتا ہوں دل شاہا کہ میں اپنی بات اپنا بیغامات تک پرچھاؤں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم مساجد کے شلسلے میں بھی اپنے گھروں کے شلسلے میں بھی ہر معاملے میں ہم اسراف سے بچیں گے اور اللہ تعالی کے محبوب و پسندیدہ بنیں گے شیطان کی راستے پر نہیں چلیں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين